اسلام علیکم خوش شامدید پرشن کیٹس کی پرائیسز کے بارے میں آئیڈیا دینے والا ہوں لیکن کچھ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے پرائیس ہمیشہ اس کے کوٹ کے مطابق یعنی اس کے بالوں کے مطابق اس کے کلر کے مطابق ہوتی ہے ایشیا میں یہ ٹرینڈ چلتا ہے باہر کا مجھے نہیں پتا پاکستان میں وائٹ جو پرشنز ہیں ان کا ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے یا ٹرپل کوٹی جن کے بال بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں ان کا ریٹ کافی زیادہ ہوتا ہے اب اس کے بعد ڈبل کوٹ آ جاتے ہیں پھر سنگل کوٹ آ جاتے ہیں یا پھر کچھ ایسے کوٹ بھی پاکستان میں موجود ہیں وہ بلکل سموتھ اس کا کوٹ ہوتا ہے کچھ بریٹس میں میں نے دیکھا ہے لیکن اتنا زیادہ کومن نہیں ہیں اس سے پہلے ویڈیوز کے بارے میں میں نے آپ کو فیسز کے بارے میں بتایا تھا ہم فیس بائی فیس کی پرشن کیٹس کی پرائسز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں پہلا آتا ہے ڈال فیس ڈال فیس پاکستان میں سات ہزار سے لے کے تقریباً دس ہزار کے درمیان ایزلی اویلبل ہوتی ہے اس میں اگر آڈ آئیز ہیں یعنی دو مختلف آنکھیں ہیں تو تھوڑی سی مہنگی ہوگی تقریباً آٹھ یا دس کے قریب قریب ہوگی اگر نارمل آئیز ہیں تو ایزلی چھ سات آٹھ تک کی مل جاتی ہے یا فان کلر ہے براؤن ہے گری ہے اور بائی کلر ہے تو ایزلی یہ چھ ساتھ تک مل جاتی ہیں سیکنڈ آ جاتی ہے سیمی پنچ سیمی پنچ کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً آتا ہے آٹھ ہزار سے لے کے بارہ ہزار کے درمیان اس میں بھی کلر کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے پرائیسیس کے ساب سے اگر وائٹ کلر ہے تو تھوڑی سی مہنگی ہوگی اس کا جو کوٹ ہے وہ تھوڑا سا سموت ہے ہیلڈی ہے فلفو ہے تو وہ تھوڑی سی ایکسپینسیو ہوگی گیارہ بارہ کچھ چگو پہ تو اگر دا لگ جائے تو بیس پچیس ہزار کی بھی لوگ سیل کر دیتے ہیں یہ کلینک میں میرے ساتھ ہوا ہے ایک کلائنٹ آئی تھے میرے پاس پیر لے کے تو انہوں نے مجھے سیمی پنچ کیٹس ہی ان کی تو میں نے ان سے جب پرائیس پوچھی تو انہوں نے سیونٹی تھاؤزن پرائیس بتائی اب اسلامباد میں ہی ایک ہے انہوں نے سیل کی تھی نام نہیں لوں گا اب ایسے بھی لوگ موجود ہیں تو پرائیسیس کا اندازہ آپ کے سیٹی وائز ہو سکتا ہے مختلف ہو لیکن ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو کیٹ ہے وہ کس حساب کی ہے کونسی بلڈ لائن ہے کیسا اس کا کوٹ ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں پنچ فیس اب یہ جو پنچو ہے یہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ آنموس انہوں نے سیونٹین کے ایٹین تھاؤزن کا لیا تھا اب تو مجھے اس کا پرائیس کا اندازہ نہیں ہے تو یہ فار سیل بھی نہیں ہے اور میں نے کبھی اس کو سیل بھی نہیں کرنا تو یہ تقریباً آ جاتا ہے تقریباً پندرہ سے لے کے بیس کے درمیان میں اگر گوڈ پنچ ہے تو وہ تقریباً بیس بائیس تک کا بھی مل جاتا ہے کلر ڈیفرنس کے حساب سے ان کی پرائیسز مختلف ہوتی جاتی ہیں اس کے علاوہ پھر ایکسٹریم پنچ آ جاتے ہیں ایکسٹریم پنچ پچیس سے لے کے پینتیس یا چالیس تک بھی دیکھنے کو ملے ہیں بہت اچھی بلڈ لائن بہت اچھی شکل ہو تو آپ کو پچیس سے لے کے چالیس کے درمیان میں ہی ملے گی اور اس کے علاوہ پیکی فیس پیکی بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے بھائی پنتالیس سے سٹارٹ ہوتا ہے جتنا گوڈ اتنا مٹھا اگر آپ امپورٹ کروا رہے ہیں تو اسی ہزار سے زیادہ کا پیکی فیس مل جاتا ہے اسی ہزار بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ شوک کے لیے لے رہے ہیں تو میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا نارمل سی پیشے کیٹ رکھ لیں پنچ رکھ لیں سیمی پنچ رکھ لیں یا اگر آپ بریڈنگ پرپس کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں تو اویسی بات ہے پنچ سے جو اوپر والی لائنز ہیں انہی کا سکوپ ہے پاکستان میں اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ چل پڑا ہے تو آپ اس طرح کی کیٹس رکھ کے بریڈنگ کروا سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے کہ آپ کتنا اس کے اپنی جو بھی انویسمنٹ ہے وہ کتنا کرنا چاہ رہے ہیں I hope کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آگئے ہوں گی آپ بھی مجھے تھوڑا سا اندازہ بتا دیجئے گا کہ آپ نے اپنی کیٹ کتنے میں لی تھی کون سا کلر تھا اور اس کی آئیس کیسی تھی اس کا جو کوٹ ہے وہ کیسا ہے تو کچھ لوگوں کو اس چیز سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیٹ ہم نے کتنی کی پرچیز کرنی ہے کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو تاکہ ہر کسی کا شوق پورا ہو سکے میں امید کرتا ہوں کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ریڈے میں ملتا ہے خدا حافظ